موش پیندر کیا بھی تک جانکاری مل رہی ہے کیونکہ کرولی ہنسا ماملہ یہ پورے دیش بھر کے اندر اس پر سیاست ہوتی وہ نظر آتی ہے لیکن پور مکھے منتری و سندرہ راجوی جب کرولی میں پہنچتی ہیں تو جائزہ لیتی ہیں لوگوں سے ملاقات کرتی ہیں بات کرتی ہیں پریشانیاں سنتی ہیں کیا اس طور پر لوگوں نے اپنی شکایتیں رکھی بتایا سندرہ راجوی جب کرولی پہنچتی ہیں اور پہنچتی ہیں پہلے انہوں نے کہلا میاں کے جو ہے دروازے پر چوکھٹ پر اپنا سری جو ہے دیکھا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کرولی میں شانتی رہے جسی طریقے سے میاں جو ہے کرولی کے اندر شانتی چین پیدا کرتی ہیں اس کے بعد جو ہے ان کا وہاں سے دورہ کرولی کے لیے واپس ان کا ریٹن تھا اور کرولی وہ پہنچ گئی پہنچنے کے بعد انہوں نے کرولی میں جہاں جہاں دھنگا جو اسے وہاں جا کے دیکھا سبھی لوگوں سے حالات جانے اور سب اسے باتیں گئیں اور جو پیڑیت لوگ ہیں جن کے چھوٹ لگئیں اور جن کے بہت نقشان ہوا تھا جن کی دکانیں جل گئیں ان کی گھروں پر جا کر کے انہوں نے باتچیت کی اور ان سے ملے اور ان کا دکھ جو دھرد ہے وہ باتا اور ان کو آشواشن دیا کہ آپ کو نیاں ملے گا پرشاہ سندھے ہم جو کہیں گے آپ کے لئے ہم لڑیں گے لیکن آپ کو نیاں دلا کر ہی ہٹیں گے اس کے بعد وہ جو ہے نگر کاروہ کے ہیں پورو رسس تے ان کی چوٹ آئی تھی گم بھی چوٹ آئی تھی بپرین شرما کے ان کے گھر پہنچے ان سے بھی حال چال جانے اور ان کو آشواشن دیا مہیں اس کے بعد جو بشنطر راجے ہیں وہ سرکیٹ ہاؤس میں پہنچی اور وہاں جو لوگ ہیں جو پیڑیت لوگ ہیں وہ ان سے ملے اور لنبی جو بھارتہ چلی اس کے بعد جو خائر کرتا ہے وہ بھی ان کی بھی جو ہے میٹنگ لی گئی اس کے بعد جو پترکاروں سے وہ روبرو ہوئی تھی اس سمیں انہوں نے کہا کہ کرولی کے اندر جس طریقے دنگائیوں نے جو دنگائیوں نے جو دنگائی سے لائیا یہ ٹھیک بات نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے کی کرولی میں گھٹنا پہلی گھٹنا ہے اور ایسے لوگوں کو پرشاسن کو بکسنا نہیں چاہیے سرکار اس ماملے میں ایک دوسرے کو بھید باب کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جو ان کے پکش کے لوگ ہیں ان کو بچانے کا سرکار پورا کار کریے یہ جو بات ہے بسندر راجے نے کہی اس کے بعد وہ نے کہا کہ جو لوگ ہیں جو پیڑت لوگ ہیں جن کو بڑی سنگچہ میں نقصان ہوئی ہے موٹی رکم جن کی نقصان ہوئی ہے اور جن کی دکانیں جلی ہیں ان کو اچھا محافظہ دیا جائے اور چھنیت کیا جائے دوبارہ سے اور جو لوگ پلائن کرنے جا رہے ہیں پلائن کر چکے ہیں ان کو دوبارہ سے چھنیت کیا جائے ان کو دیکھا جائے کتنے لوگوں نے پلائن کیا ہے تو وہ ساری تصویریں کلیر ہوں پرشاشن تو اس میں انہوں نے ساپ طور پر کہا ہے کہ آپ کو سمجھ لو نہیں پھر ہمیں سمجھ جانا پڑے گا یہ جو آپ تعم کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد ہے بسندر راجے نے پرسکاروں سے بکھا ہے کہ اس معاملے میں ہم طریقے سے پرشاشن پر پریشر سے کام کروائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو جو صحیح ہے وہ صحیح کہنا پڑے گا گلت ہے وہ گلت کہنا پڑے گا جو صحیح ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار روز گردتاری ہو رہی ہیں روز گاڑی برامد ہو رہی ہیں تو اس کو وہ سندرہ نے کہا کہ جو جھپی لوگ ہیں بھاجب جو ہیں پیڑت ہے ان کو نیائے ملنا چاہیے ٹھیک ہے پیڑتوں کو نیائے ملنا چاہیے اور اسی لیے دورہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں پور موکھے منتری پشپیندر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے لیکن یہ نیتاؤں کی جو جنگ ہے زبانی جو جنگ ہے وہ جاری ہے لیکن اس پیچ کرولی میں بھاجبہ کل نیائے یاترہ نکالنے جا رہی ہے اور بھاجبہ پردیشہ دیاکش ستیش پونیا نیائے یاترہ میں شامل ہوں گے کرولی حصہ پر ستیش پونیا نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان پیڑتوں سے بھی ملیں پرشاسن ہمیں ملوائے ان پیڑتوں سے جن کے ساتھ انیائے ہوا ہے وہاں آج بھی بہو سنکیق سماج اصورکشہ میں جی رہا ہے ان میں ایک بھروسہ پیدا ہو اور کرولی میں جانمال کا نقصان ہوا ہے کیسے وہاں بھرپائی کرے گا اور کس طریقے سے معافضہ دیا جائے گا کیونکہ سیکڑوں کی تعدادات میں موٹر واہن وہاں جلائے گئے ہیں ہم ان پر بھروسہ پیدا کرنے اور نیائے کے لیے آپ ان کے بیچ میں پہنچ رہے ہیں ہمارے لئے کوشش ہے کہ ہم ان پیڑتوں سے ملیں پرشاشن ہمیں ان سے ملوائے وہ کا ہم لوگ دیکھیں ہمارا دل گیا اس نے جو جانکاری دی وہ ہمارے لئے تکلیف دے تھی کہ اس طریقے سے بہو سنکیق سماج اصورکشہ میں جی رہا ہے تو ان میں ایک بھروسہ پیدا ہو ابھی تک بہت بڑے جانمال کی وہاں نقصان ہوا ہے ان کے لوگوں کی کیسے وہ بھرپائی کرے گا کس طریقے سے معاوجہ ہوگا کیونکہ سیکڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں جلی دکانوں میں آگ جنی ہوئی ہے لوگوں کو چوٹیں آئی ہیں کھہل ہوئے ہیں انکیت ابھی بھی ابھی سنگرش کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بھروسہ پیدا کرنے کے لئے اور ان کو نیائے کے لئے ہم لوگ ان سے تو کرولی حنسہ ماملے کو لے کر کے نیائے یاترہ بھارتو جانتہ پارٹی کے دوارہ نکالی جائے گی بھارتو جانتہ پارٹی کے پردیش ادھیاکش ستیش پونیاں اس میں شامل ہوں گے پوشپیندر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پوشپیندر بھارتو جانتہ پارٹی کے پردیش ادھیاکش نیائے یاترہ نکالنے جا رہے ہیں تیاری کیا ہے اور اس کی یاترہ کو نکالنے کے منچہ کیا ہے کیا سلمائنے میں وجہ ہے کیا قارن ہے اور اس کا مقصد کیا ہے آنے والے سامنے کے لئے جی دیکھیں آج جو بھارتو جانتہ پارٹی نیائے یاترہ نکال رہی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ بھی جو لوگ ہیں جو پیڑت لوگ ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو نیائے جو پیڑت پروار ہیں ان کا بڑا نقصان ہوا ہے اور ان کو نیائے دلانے والا کوئی نہیں ہے تو اچھی بات ہے کہ اگر پی جے پی نیائے یاترہ نکالتی ہے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور جو لوگ ہیں پیڑت لوگ ہیں ان کو نیائے ملے گا اور دیکھیں آخر ان کا جو نیائے یاترہ ہے وہ کیسی ہے وہ بتائیں چلیے بہت شکریہ